امیمی زہیر کو ابھی تک احساس نہیں کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے اب بھی ان کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کیے جا رہا ہے اب بھی وہ فاخر کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اینی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر کرے جبکہ ادھر آمنا جس نے فاخر سے شادی تو نہیں کی اب وہ اینی اور فاخر کے رشتے میں مزید راڑا رہی ہے فاخر سے یوں ہی ملتی ہے جیسے کہ فاخر کی شادی نہ ہوئی ہو اینی کے لئے بہت سی پرابلنز شروع ہو چکی ہیں اب وہ اپنی پڑھائی بھی جاری نہیں رکھ سکتی اینی وہ لڑکی جو سب سے آگے تھی پڑھائی میں اب وہ فاخر سے بھی پیچھے رہ جائے گی یہاں تاکہ اپنی امتحانات میں فیل ہو جائے گی جس کے بعد زہیر اور باقی سب کہیں گے کہ اینی کو اب گھر سنبھالنا چاہیے نہ کہ سکول جانا چاہیے اور اتنی چھوٹی عمر میں اینی اور فاخر کی اولاد بھی ہو جائے گی جس کے بعد اینی کے لئے اور زیادہ مشکلات ہوں گی وہ تو اپنے شادی کو مینج نہیں کر پا رہی تھی تو وہ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو کیسے مینج کرے گی آپ لوگوں کو یہ ٹراما کیسا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں لازمیں بتائیے گا اور مزید ٹراما ریویوز کے لئے ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے گا